ہم انسان یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ دیماغ ہوتا ہے اور ہم سب سے اسمارٹ ہوتے ہیں لیکن اگر اقصالیت میں دیکھے تو اسمارٹ ہونے کے معاملے میں جانور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتے ہاں جی اقصال جانوروں کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوچ نہیں سکتے لیکن سایت آپ کو یہ بات حران کر دے گی کہ اس دنیا میں کئی ایسے جانور ہیں جن کا نہ کیول دیماغ کافی وکسکت ہوتا ہے جبکہ وہ کافی اسمارٹ بھی ہوتے ہیں یہی نہیں ان جانوروں کی سوچنے کی سکتے بھی اتنی تیج ہوتی ہے کہ آپ بھی ان کے بارے میں جان کا حیران رہ جائیں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں اس دنیا میں سب سے اسمارٹ جانور مانا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو سکرنے سے پہلے آپ سے نمیدانے کی ویڈیو کو لائک جیو کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سکرتے ہیں ڈالفن جب سمدری دنیا کے سب سے سمجھدار جیووں کی بات ہوتی ہے تو ان میں ڈالفن کا نام تو آنا لاجمی ہے کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈالفن کا نیچر بہت ہی فرینجلی ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ دوستی کرنے میں بھی پیچھے نچتے ہیں اپنی اسی نیچر کے چلتے اسے پانی میں رہنے والا سب سے اسمارٹ جیو مانا جاتا ہے وہیں اگر بات کرے ڈالفن کے دیماغ کی تو دوستو اس جیو کے آج ہاتھ ہوتے ہیں اور اس جیو کے سرین میں نو دیماغ ہوتے ہیں یہ اتنا اسمارٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سکاری کو دیکھتا ہے تو شچان کے پاس چھپ جاتا ہے اور شچان کی نکل کرتے ہوئے بہت دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہے اور یہ اپنے اوپر آئے خطروں کو دیکھ کر اپنا رنگ بدل لیتا ہے ایلی فینج ہاتھیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کافی پرانا ہے یہ جنگل کے وہ جانور ہیں جن کی یادت بہت اچھی ہوتی ہے یہ اپنے رہنک کی جگہ سے لے کر جنگل سے گزننے والے داستوں اور ندیوں طلابوں کو بھی ید کر لیتے ہیں دوستو ہاتھی وہ جانور ہیں جو اپنے ساتھی کے مر جانے پر سوک مناتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں ریک ان چھوچے محاصے سے ہم سب تو اچھے سے واقع ہیں یہ جب کہیں سے ہمارے گھروں میں گھج جاتا ہے تو ہمارے من میں بس ایک ہی جر رہتا ہے کہ آج پتا نہیں ہمارے گھر میں کون سا چیز کتنے والا ہے چیمپینجی دوستو یہ جی وہ اسمارٹ ہوتے ہیں جن کی اسمارٹنس کی انداز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ خود کے پریوک کے لیے اوجاروں تک کا نمہ کر لیتے ہیں ایک بار جب کچھ ویجیانکوں نے چیمپینجی کو کچھ بھاسا سکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے پایا کی وہ آپس میں اس بھاسا کا پریوک بات کرنے کے لیے کرتے تھے پیجن کبوتر کا نام اس لسٹ میں آنا کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ اس بات سے ہم سبھی تو واقع ہیں کہ کبوتر ایک بے حادی سمجھدار جی ہوئے کبوتر کتنی سمجھداری کے ساتھ میسج اور لیٹر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے میں کام کرتا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چیلنگ کو سبسکرائب کریں بے گلن گھنٹی والاپ تنجیر دو با دیں تمہنے تک دینے ویڈیو کے ساتھ تیک کر موسیقی